اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا غال ہے آپ کا امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے مزیدار اچاری چکن کڑائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی چکن اچاری کڑائی بنانے کے لئے ہم نے ایک فل چکن لیا ہے جس کو کڑائی میں ڈال کر آپ پہلے پانی خوشک کر لیں جب پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے تو اس میں اسبے ضرورت آپ آئل ڈال لیں چاری چکن کڑائی کیلئے ہمیں جو ٹھیک سے چاہیے وہ ہیں نمک اسبے ضرورت کٹی ہوئی لال میچ دو چائے کے چمچ حلدی پاودر آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاودر آدھا چائے کا چمچ دھڑی ہوئی میچیں ایک چائے کا چمچ کرم مسالہ آدھے چائے کا چمچ اور ٹیماتر چھے سے آٹھ کٹے ہوئے اور اس کے علاوہ چھے سے آٹھ ہری میچیں چکن جب اپنا کلر چینج کر دے تو اس میں ہری میچیں اور اس کے علاوہ تمام مسالہ جات ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں ٹیماتر ایڈ کرنے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس وقت آپ نے درمیانی آنچ پر اس کو پکاتے رہنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اسی پانی میں یہ چکن بھی گل جائے گا اور اچھی طرح سے پک جائے گا کچھ تیر بعد آپ دیکھیں گے کہ اچھی طرح چکن ہمارا بھون گیا ہے اور آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اس ٹیپ پہ ہم لوگ بہت ڈیفرنٹ سے چیز کرنے والے ہیں جس سے ہماری چکن اچاری زبردست بن جائے گی اس ٹیپ پہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اچار مسالہ ثابت اچار مسالہ ایک چمچ ایڈ کرنا ہے یہ وہی مسالہ ہے جو آپ اچار بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈبے والا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے تھوڑا سا اور پکا لینا ہے تاکہ وہ مسالہ کچھا کچھا نہ رہے اس کے بعد اس ٹائم ٹو ڈش آؤٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اچاری چکن کڑائی کتنی مزیدار لگ رہی ہے کانشنگ کے لیے آپ سبزدھنیا اور ادرکھ یوز کر سکتے ہیں that's all for today like and share کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ